شاکر فضل صاحب ان کی اہلیہ سسٹر میدہ کی طرف سے ان کے بچوں کی طرف سے پاسر شاکر فضل صاحب ان کی اہلیہ بچوں کی طرف سے پر ہماری پوری پاسر ٹیم کی طرف سے مسیح سنے آپ سب کو اسلام نبستے سسریہ کا جائے مسیح کی اسلام علیکم آج مورنگ میٹنگ کے وسیلہ سے خدا آپ سب کو جتنے بھی فیس بک پر ہمیں جوائنگ کیوں ہیں خدا آج مورنگ میٹنگ کے وسیلہ سے آپ کو بڑی برکتے کارڈ پیس ہو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے حکومت پجاب نے پورے پاکستان نے ایس اوٹی کے حساب سے اس کے قنون کے مطابق جس کو اجازت دی ہے رائے مہربانی آپ سے اعتماس کرتے ہیں درخواست ہے مہربانی کر کے آپ تین تین فٹ کا فاصلہ رکھ کر پھر ایک گھسپے کے ساتھ آج اٹھ کر بینک کیے گا تین فٹ کا فاصلہ رکھ کر پیس آپ نے پھر بینکنا ہے اعتماد پھر آپ سے اعتماس ہے تمام طرف عزیزوں سے کہ گورنمنٹ کی اس جو کرنوں دونوں نے بنایا ہے چرچز میں مساجد میں اور تمام تر جتنے بھی ایک اردوارے ہیں مندل ہیں کہ اگر آپ نے اپنی عبادت کرنی ہے تو فاصلہ رکھئے گا تین دن فٹ کا آئیں میرے عزیزوں ہم عبادت کا آغاز کریں گے اور جیسے ہر روز کی طرح خدا ہم سب کو جگہ بجگہ سے ایک اٹھا کرتا ہے اور اپنی حضوری میں آنے کا یہ فضل بخشتا ہے ہم تری شکر گزاری کرتے ہیں پھر اس پیار کے لیے پھر اس محبت کے لیے جو تُو ہم سے کرتا ہے ہائیں میرے عزیزوں میرے ساتھ دکا لیے گا جن کے پاس خدا کا زندگی بخش کلام ہے ہم کلام کو کھولیں گے اور تلاوث سے ہم اپنی میٹنگ کا آغاز کریں گے زبور کی کتاب اور اس کا سو زبور اور اس کی پہلی آئیس سے بڑھے گی اے اہلِ زمین سب خداون کے حضور خوشی کا نعرہ مارو خوشی سے خداون کی عبادت کرو گاتے ہوئے اس کے حضور حاضر ہو جان رکھو کہ خداون کی خدا ہے اس نے ہم کو بنایا ہم اسی کے ہیں ہم اس کے لوگ اور اس کی چراغاں کی بیڑے ہیں شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے بھاٹکوں میں اور ہمت کرتے ہوئے اس کی باردہ میں داخل ہو اس کا شکر کرو اور اس کے نام کو مبارک ہو کیونکہ خداون بلا ہے اور اس کی شفقت عبدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت نیتی ہے آقر آپ کا پڑا عرصورہ جانا ہم سب کے لیے باعث کے برکت ہو خدا کر شکر ہو آئے میرے عزیزو اپنی آنگوں کو بند کیجئے گا بڑی آجسی کے ساتھ فروتنی کے ساتھ آج خدا کی حضوری میں تو ہر سرنگو ہے ہم سب اپنی اپنی بنت کو فریاب کو درخواست کو بیمانی کو لچانی کو تک دستی کو لے کر کسی انسان کے پاس نہیں بلکہ خدا کے بیٹی اس سمسی ناسلی کے پاس آئے گے آئے میرے عزیزو سب خدا کی حضوری میں چکے اور اپنے اپنے لیے اپنے گرانوں کے لیے اپنے شہر کے لیے اپنے بچوں کے لیے اپنے مباہ کے لیے اپنے بہر بھائیوں کے لیے اپنے ملک کے لیے اپنے جرز کے لیے اپنے خاتمین کے لیے ہم دعا مانگنا شروع کریں خدا پاک خدا بیٹے خدا پاک رو ہم ترا شکریہ ادا کرتے ہیں آج کے خصورت دن کے لیے اچھی روشنی کے لیے یہ زندگی برکت نعمت کے لیے جو تُو نے ہمیں عدا فرمائی ہے اور آج ہمیں زندوں کی زمین پر زندہ رکھتے ہوئے اپنے جنوں میں جھکنے کا یہ فضل بکشہ ہے ہم تیرا شکریہ عدا کرتے ہیں ان کے لیے بھی جو آج کا دن نہ دیکھ سکے جو تیرے پاس لوٹ آئے ان کے احسنتہ خاندان کے لیے ان کے لواقین کے لیے ہم تیری تسلی اور تشفی کے روح کو مانتے میرے پاک ہوتا تمام تر اپنی مسیح قوم کے لیے ہم تیری برکت چاہتے اپنے خادمین کے لیے تیری برکت چاہتے اپنے پشموں کے لیے اپنے فادروں کے لیے سسروں کے لیے اینٹوں کے لیے دیکلوں کے لیے مبشروں کے لیے پادری صحابات کے لیے ہتنی پہنے خدمت کرتی ہیں ان سب کے لیے ہم تیری برکت چاہتے دنیا کے تمام تر جرچس کے لیے مساجد کے لیے کردواروں کے لیے مندلس کے لیے ہم تیری برکت چاہتے ہیں میرے پاک اللہ آئیسی تیوی کے لیے ہم تیری برکت چاہتے ہیں اٹرمالائی چرنج کے لیے ہم تیری برکت چاہتے ہیں تیرے خادم سینئر پاسٹر انمار فضل صاحب کے لیے ان کی اہلیاں کے لیے بچوں کے لیے ہم تیری برکت چاہتے ہیں تیرے خادم پاسٹر شاہدت فضل صاحب کے لیے ان کی اہلیاں بچوں کے لیے ہم تیری برکت چاہتے ہیں دنیا کے تمام تک خادمین کے لیے خادماؤں کے لیے ہم تیری بھر تک چاہتے ہیں ملکہ پاکستان کے لیے ہم تیری بھر تک چاہتے ہیں اکمرانوں کے لیے ہم تیری بھر تک چاہتے ہیں میرے پاک خدا اور اس طرح جو بی کرونا وائرس کی اس بابا کی وجہ سے پوری دنیا میں خلدہ پریشانی ٹینشن مسیبت تک دستی ہے یسو مسی ناسی کے نام سے اس تمام تک بابا کو کرونا وائرس کی سے خلدہ مزگو تیرے مٹی یسو کے نام سے تیرے رکدوس کی آگ کے وسیلہ سے چل کر بزمو جے میرے پاک خدا تاکہ ہم ایک نیا تیرا روائیوز دیکھیں خورم خدا اور اس طرح جو تیرے بھی تیری حضوری میں بیٹھے ہیں جو اپنی منت کو آج لے کر تیری حضوری میں آئے ہیں آج کوئی بھی یہاں سے خانی نہ لوٹے میرے پاک خدا قوائر پر سازوں پر آوازوں پر ساؤنٹ سسٹم پر ہم تیری برد کر چاہتے ہیں اٹرنالوج کے تمام تر خادمین کے لیے ہم تیری برد کر چاہتے ہیں آج جس خادم کے موں میں تیری زندہ آواز ہے اس کو تیرے خون میں چھپا دے اس کے ہونٹوں کا زبان کا دوزمہ لینا آج کو اپنی قومت طاقت لیاکت سے نہیں جب تیری صداقتوں کو بیان کرے جب تیری کلام کا بیچ پکھیرا جائے وہ ہماری زندگیوں میں بہت سو گناہ پھر لے کر آئے مسیح خداون کے وسیلہ سے یہ دعا مانتے ہیں اپنی آنکھوں کو بند رکھئے گا بھائی جویر سے درخواست ہے پاسٹر جویر سے وہ آئیں گے اور دعا کرنے میں رہا نمائی کریں گے آئیں ہم ساتھ اپنے سار فلان کی پاکت ضروری میں جکھائیں گے اور فلان کا شکر کریں گے کیونکہ فلان کھلا ہے اس کی شکتہ تبدی ہے اور اس کی فقرداری پوئیدار پوئید سب کے ساتھ رہتی ہے خدا باپ خدا بیٹے باپ کے نام سے ایک نمتہ ہے جب رات مانی باپ تو تاریخ اور تنہیر کے لائے باپ ہے ہر ایک زمان تیرا اقرار کرتی ہے ہر ایک گھوٹنا تیرے ابھی جوٹا ہے خاص مانیوں کا خاص مینیوں کا خون کا جو دمین کے لیچے ہے باپ جسو تیرا شکر کرتے ہیں رات باپ کی فاضح اندوسی کے لئے رات باپ نے فاضح کی اندوسی دے اور اسی طرح آج خربہ کی روشنی کے لئے ہم سب کی زندگی میں ایک آور زندگیہ تو اس کی پاک دوری میں بیٹھ کر خلاق کا شکر اور اس کی تاریخ کرسکے باپ جسو تیرا پاک کیا ہن جمعیت کر رہا ہے کیونکہ تُو نے فرمایا جہاں دو یا تین میرے نام سے کٹھے ہوں گے وہاں میں حادث ہوں گے تیرا پاک کیا ہن خیرہ ہوا ہے عبادت کا سارا ہورٹ تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں وہ خلاق کا تیرے خادم کے لئے ہمیٹی فرمایا کر رہے ہیں انہوں کی فیملی کے لئے بھاک کرتے ہیں وہاں سادوں وادوں سنسلسل لیکٹر سیٹی کے لئے اور جی طرح تیرے خادم سینئر فاسٹر 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 کے لئے سسلسل دا گروں کے بچوں کے لئے بھاک کر دے اور فاسٹر شاکل ساتھ کے لئے گوازی گروں کے بچوں کے لئے فیملی کے ساتھ ہیں خائیوں کے لئے ہرین کو چھو اور آج کا تیرا کرام جس خادم کے مومن انہیں ڈالا ہے گونوں کو لے پر کے تیرا پاپ جو اس میں ہو کر ملے اور آج کے قلیم کرام کے وسیرہ سے ہم سبتر پہے وہ شاری پہے اور ہم سب کی دنگیوں سے تیری نام کو جلال ملے باپ سب کی قدر کا اپنا جلال دہتا یہ دعا تیرے پیاری مدر اسلام سے مانتے ہیں آمین ابھی آنکو کبر پر کی قرآنوں میں اس میں ہم تو بھی خدا کا نبایت کر رہا ہو وہ گئی ہو کر کچھ ہی آواز دعا تمہیں گانہ ہوئی گئی خاتم ہی گئی یہ چوشی ناظری پر ایمان رکھتی اکرام درہ شکر ناظر بہت شوشی ناظری بہت شامل ہوتے برکر شکر 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 ناظری کہت سبتہ اکرال دلوانوں کو سمان ہو چکر ہوتے بہت شکر ناظر بہت شکر ناظر بہت شکر ناظر بہت شکر ناظر موسیقی 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 کہتے جو کچھ کہنایا ہے ہسن جتا ہے دعا ہم آفی باتے ہیں بددر کاتے ہیں دینے دیل سکتے ہیں ہم آفی باتے ہیں موسیقی 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 سب اپنی آنکھوں مند کی ہوئے ہیں تو یہ اپنی زمانوں کو خدا مند کیلئے کھولیے گا اور آج کا کلام خدا سے مانگے جو مل لیے ہو آپ کے لیے ہو سب سننے والوں دیکھنے والوں کے لیے آج کا کلام بائی سے بڑھ کر ٹھیلیں کیونکہ خدا کا کلام جب نازل ہوتا ہے کوئی یقینی طور پر مردہ زندگیاں زندہ ہو جاتی ہیں آج کا کلام کے والوں جو خدا سے نوکھے یسو وسیق کے نام میں اپنی بدنا پری سے زندہ ہو جائے اور وسیق کا پاک نام جلال پہے قادر مطلع قرحیم پیارے آسکانی بات تیرا شکر دا کرتے ہیں تیری عظیم باتوں کے لیے جو دوری ہماری زبان میں لکھوا کر ہمارے باتوں میں تھمایا ہے تاکہ ہم اس کو ڈل پہ لے جائیں اور اپنی زندگی کی تمام شہراؤں پر غورت کرتے ہوئے تیرے شانچل کا اثر اور بارہ کرسکے قادر مطلع خدا دعا کرتے ہیں آج تیرے خادم کے لیے تیرا پاہروں مانتے ہیں لفظوں کی تقریب مانتے ہیں آپ میں مذہبہ سے شنگتا ہوا بولا لے خدا زمین پر جو خدا خدا بابا آئی ہوئی ہے اب دعا کر دے کے خداون تو اپنی باپ خوبصورت کے بحصیلہ سے کیونکہ تُو سب کچھ کرنے کے لیے قومی اور خادر خدا ہے وہ قوم جو زمین پر کوئی تبیم نہیں کرتا کوئی تبیم نہیں کرسکتا کوئی تبیم نہیں کرسکتا کوئی تبیم نہیں کرسکتا تبیم میں آدم کے پاہ واستی آف ہے گمہ پورتا زندگی میں بھی جاندہ زندہ جاندہ ہے اللہ ہم تشبہر اس کو دور کر دیں تاکہ تیرے گھر اور سور کے ساتھ تیرا خلاب صدا سکے ہم دعا کرتے ہیں دلدہ آپ نسطے کے لیے اور اپنے سینر پاس فضل صاحب کی زندگی کے لیے شاکت صاحب کی فیملی کی زندگی کے لیے تمام فضل فیملی کے لیے تیری برکت پانتے ہیں تمام خادم الدین کے لیے تیری برکت پانتے ہیں اور ذرین کے لیے تیری برکت پانتے ہیں اور آن اس کا کلام بے تصییر واپس نہ لاتے یسو کے نام میں آیا تمہیں تھا کہ سمسی کے لیے باتلوں کے لیے زور درد آگیا اور آپ کی زور درد آگیا پسٹر مریت خاصا آمائیں گے اور زندگی پچھ کلام ہم تک بچائیں آلیلویا خلاون مسیح سمیں آپ سب رہن بھائیوں اور مزرگوں بچوں اور نوجوانوں کی سلامتی ہو خلاون آپ سب کے ساتھ ہو آئیں ہم خلاون کے زندہ اور زندگی پچھ با کلام میں سے اپنی نصیحت رہنوائی کے لیے خلا کے مقدس با کلام میں سے پڑھیں گے خلا کا کلام جو ہمیں سکھاتا بتاتا اور ہمیں زندگی کی رہوں پر لے چلتا ہے عمال کی کتاب جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پچھلے ادوار کو بیدے خاؤت تھی یعنی کہ مسیح سکا زندہ ہو کر آسمان پر اٹھایا جانا اسی تعلق سے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو بتایا جائے آئیں ہم خلا کی مقدس با کلام میں سے پڑھیں گے عمال پہلا باب اور اس کی نامی دسویں اور گیارویں آئے خدا کے زندہ اور زندگی بخص پا کلام میں یوں لکھا ہے مقدس رسولوں کے عمال پہلا باب نامی دسویں اور گیارویں آئے یہ کہہ کر وہ ان کے دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھا دیا گیا اور بدلی نے اسے ان کی نظروں سے چھپا دیا اور ان کے جاتے وقت جب وہ آسمان کی نربان سے دیکھ رہے تھے تو دیکھو دو مرد سفید کشاپ پہنے ان کے پاس آں کھڑے ہوئے اور کہنے لگے آئے گلیلی مردوں تم کیوں کھڑے آسمان کی نرب دیکھتے ہو یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا ہے اسی طرح پھیل آئے گا جیس طرح تم نے اسے آسمان پر چاہتے دیکھا ہے مقدس کلام کے پڑے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو آئے ہاں اپنے سر کو چکائیں ہم دعا مانگیں قادم ان کی خدا تیرا شکر تیری تعریف کرتے ہیں آج کی خوبصورت شب اور آج کے دن کے لیے تم مبارک اور بھلا خدا ہے تیری رحمت عبدی اور تیرا پیار نرادہ ہے میرا شکر کرتے ہیں کہ تُو نے آج ہمیں زندوں کی زمین پر چکایا بے بار کیا اور ہمیں زندگی بکشی ہے اور اے باب میری دعا ہے کہ آج ہماری زندگیوں سے تیری مرضی پوری ہو ہم تیری مرضی کو بجا لاسکے جو ہمارا مالک ہے خالق ہے رازق ہے ہمارا پروردگار ہے تیرا شکر ادا کرتے ہیں اے زندہ پا خدا میں تیرے خادمین کے لیے سینئر پاسٹران الفضل صاحب کے لیے تیرے ممسوش شکر فضل صاحب کے لیے فیملیوں کے لیے تیری شکر گزاری کرتا ہاں جن کے وسیلہ سے آئی باہ باہ مجھے تیری انجیل کو بیان کرنے کا فضل ملا مجھے دعفیق ملی اجازت ملی کہ تیرے قرآن کو بیان کرو تیرے لوگوں کے لیے میں تیری بڑی شکر گزاری کرتا ہوں اپنے لوگوں کو اپنے جلال کے لیے استعمال کر آج کا کلام جو پڑھا گیا ہے اس پاس تیرے لوگوں کو عمل کرنے کا فضل ملے تیرے لوگوں تیرے کلام کی سچائیوں کو جانے اور تیرے کلام پر عمل کریں اور جو سے برکت پائیں حاضرین جماعت کو برکت دے جتنے وقت نکال کر تیرے گھر میں آئے ہیں کوئی خالی ہاتھ نہ لوٹ جائے آسمان اور زمین کی روحانی جسمانی اور مانی برکت دے کر اکثر کرنا تاکہ تیرے لوگ برکت پاکے جائیں اور تیرے گواہ بنیں مسیح کے نام میں آمین تو ہمارا جو موضوع ہے اب وہ ہے مسیح یسو کا آسمان پر اٹھایا جانا ہیتے سعود المشیح یعنی مسیح کا زندہ ہو کر آسمان پر اٹھایا جانا اکیس مہی کو یہ عید جو ہے یہ منائی گئی اتوار کے روز اور اکتیس مہی کو ہیتے پیٹی کوز جو ہے وہ منائی جائیں گی سو یاد رکھیں ہماری مرکزی آیت جو ہے وہ نامی آیت ہے یہ کہہ کر وہ ان کے دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا اور مدلی نے اسے ان کی نظروں سے چھپا لیا یاد رکھیں یسو مسیح چانیس دن پر اپنے شگیدوں پر ظاہر ہوتا تھا مردوں میں سے جی اٹھنے پر یسو مسیح جب مردوں میں سے جی اٹھا تو اس کے چانیس دن تک مسیح جو تھا وہ اپنے شگیدوں کو نظر آتا رہا چانیس دن تک وہ اپنے شگیدوں پر ظاہر ہوتا رہا دیکھیں امان گرتا پہلا باپ اور اس کی تیسری آئے چنانچہ چانیس دن تک انہیں نظر آتا اور خلاف کی بادشاہی کی بادیں کہتا رہا اور جب مسیح چانیس دن تک نظر آیا تو بائبل کہتی ہے کہ وہ کن کن لوگوں کو نظر آیا دیکھیں اگر ہم پہلا کلنٹھیوں وندران باپ وہ اس کی پانچویں آیت کا بتا جا کرئی تو لکھا ہے کہ وہ کیسا کو دکھائی دیا پھر ان کو جو بارہ ہیں دکھائی دیا پھر بانسو سے زیادہ بھائیوں کو دکھائی دیا پھر یقوب کو دکھائی دیا پھر ہم سب اور رسولوں کو دکھائی دیا اور اسی طرح پھر آخر میں بدلی نے ان کی نظروں سے ان کو چھپا لیا خلاون یسو مسیح ایسے ہی نہیں ملتوں میں سے زندہ ہو کر آسمان پر اٹھا لیے گئے بلکہ اس کی شہادتیں ہیں وہ کیفہ کو دکھائی دیا وہ بارہ کو دکھائی دیا وہ رسولوں کو دکھائی دیا وہ پانچ سو کی جماعت کو دکھائی دیا وہ اپنے لوگوں کو نظر آیا اور ان کے ساتھ باتھیں کرتا اور جب یہ سب کچھ چالیس دن پورے ہوئے تو پھر قلامِ خدا میں لکھا ہے کہ یسو مسیح ان کے سامنے ان کے سامنے آسمان پر ان کی نظروں کے سامنے اٹھا لیا گیا ہمار پہلا بار دشمی آئے اور دیکھو دو مرد شفیق پشاک پہنے ہوئے ان کے پاس ساں کھڑے ہوئے اور انہیں کہنے لگے کہ آئے گلیلی مردو تم کیا اس طرح دیکھتے ہو جس طرح مسیح آسمان پر اٹھایا گیا ہے یہ اسی طرح پھر دوبارہ آئے گا تم اس بات سے حیران نہ ہو یاد رکھیں کہ اس سے پہلے کہ مسیح آسمان پر اٹھایا جائے اس سے پہلے دو انبیاء اکرام جو تھے وہ بھی زندہ اٹھائے گئے وہ بھی اٹھائے گئے خدا کا قلام بتاتا ہے کہ حنوق نبی جو پہلا نبی ہے بائبل مقدس میں گو کہ یسو کے حق میں لکھا ہے کہ وہ الفا اور میگا ہے وہ اول اور آخر ہے مگر بائبل کی ترقیب بکاتی ہے کہ نبوت جس پر پہلے اتری وہ حنوق نبی ہے اور یاد رکھیں نہ ہم اس کو چھپلا سکتے ہیں نہ ہم اس کو چھپلا سکتے ہیں پتہ ایس پانچ ماں باپ اور اس کی چوبیس آئیت حنوق خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور وہ غائب ہو گیا کیونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا یاد رکھیں حنوق کے اٹھائے جانے کی وجہ وہ یہ ہے کہ وہ خدا کے ساتھ ساتھ چرکا تھا وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلنے والا تھا اس لیے اسے خدا نے آسمان پر زندہ اٹھا دیا ایک اور نبی ہے جو زندہ ہی آسمان پر اٹھا دیا گیا اور وہ ایدیہ نبی ہے اور وہ بھی ہمارا ہم طبیعت ہے جس طرح ہم انسان ہیں وہ بھی ہماری طرح کا انسان تھا اور بائبل کیا تھی ہے سلطین کی کتاب دوسرا سلطین دوسرا باپ جار بھی آئے اور وہ آگے آگے چلتے اور باندھی کرتے جاتے تھے کہ دیکھو ایک آتشی رت اور آتشی گھولوں نے ان دونوں کو جدا کر دیا بائبل کہتی ہے کہ ایدیہ بھگولے میں آسمان پر چلا گیا ایدیہ جو ہے وہ آسمان پر زندہ جو ہے وہ اٹھایا گیا اور بھگولے میں آسمان پر چلا گیا یہ سمسی مردوں میں جدی اٹھ کر چالیش دل تک اپنے شکردوں کو نظر آنے کے بعد آسمان پر اٹھا لیے گئے اس سے پہلے حلوک اور ایریا یہ دونوں خدا کے بندے آسمان پر اٹھا لیے گئے میرے عزیز بہنوں بھائیوں آپ اور میں جو فالوور ہیں جو بلیور ہیں جو ایماندار ہیں جو راستوات ہیں جو مکرشین ہیں ہمارے پاس بھی یہ امید ہے کہ ہم بھی اٹھا لیے جائے گے جس طرح مرشی آسمان پر اٹھا لیا گیا جس طرح اس کے لوگ آسمان پر اٹھائے گئے بائبل کیا کی ہے یہ مکرشین بھی اٹھائے جائیں گے دیکھیں خدا کے کلام میں ہم زندہ جو ہوں گے وہ زندہ اٹھائے جائیں گے بائبل کہتی ہے کہ اس سے مکرشین جو ہیں وہ بھی اٹھائے جائیں گے اب دوسری بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آیا یہ خدا کے امید کرام جو تھے یہ آسمان پر اٹھا لیے گئے حلوک نبی کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا تھا آج جو دوسری بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی اماندار کوئی راسباز کوئی خدا کا بلیور ہے کوئی اس کے پیچھے چلنے والا ہے اور وہ یہ امان رکھتا ہے کہ میں بھی اٹھایا جائیں گا جس طرح میرا مسیح اٹھایا گیا ہے دوسر کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسیح کے ساتھ ساتھ چلتا ہو وہ مسیح کے ساتھ ساتھ چلنے والا ہو اگر وہ مسیح کے ساتھ ساتھ چلتا ہوگا تو وہ آسمان پر اٹھا لیا جائے گا یاد رکھیں بائم المقدس ہمیں یہ سکھاتی ہے یہ اصول ہے اگر کوئی چاہے کہ میں اٹھایا جاؤ تو اسے مسیح کے ساتھ ساتھ چلنا ہوگا اس سے مراد کیا ہے مسیح کے ساتھ ساتھ چلنے سے مراد کیا ہے اس کا مدرب کیا ہے تو سب سے پہلی بات مسیح کے حکموں پر عمل کرنا اگر آپ اٹھایا جانا چاہتے ہیں تو آپ کو مسیح کے ساتھ ساتھ چلنا ہوگا اور مسیح کے ساتھ چلنے کا مدرب یہ ہے کہ مسیح کی تعلیم کو ماننا مسیح کی تعلیم پر عمل کرنا اور سب سے پہلی بات یسو مسیح نے جو بتائی مدی پانچمہ باب اور اس کی تیرہویں چونتویں آیت تم دنیا کا نمک ہو یسو نے کیا کہا اپنے پیچھے آنے والوں کو امانداروں کو راستوازوں کو کہ دو دنیا کا نمک ہو نمک کا کیا کام ہے نمکی گھولنا نمک کا کام ہے کھل کر تو نمکی نہیں پیدا کرنا اور اگر نمک کھل کر نمکی نہیں پیدا نہیں کرنا تو پھر اس کے لیے مشکل ہے یاد رکھیں نمک آپ کی حدیرمی خورجنی آج کی انکساری کو ظاہر کرنا ہے کہ آپ میں کتنی نمکی کتنی حدیمی کتنی خورجنی کتنی آجزی اور کتنی انکساری ہے آپ کتنا خدا کے سامنے چھکنے والے ہیں آپ کتنا خدا سے پیار کرنے والے ہیں یہ نمکی یہ نمک ظاہر کرتا ہے کہ یہ شخص مسیح کا بیٹا مسیح کی بیٹی بڑا حلیب اور فروتن ہے یہ بڑی آجزی انساری میں زندگی بسر کرتا ہے جائے نہیں ہے کتنا میں بریفتی آپ نہیں بیان کر سکتا میں سمری کے طور پر آپ کے سامنے رکھ سکتا دیکھا اگر تم دنیا کے نور ہو جہاں پر نمک کہا وہاں پر کہا کہ تم دنیا کے نور ہو اور نور کا کیا کام ہے روشنی دینا نور کا کام ہے روشنی دینا چمک نہ اور مائبل کہتی ہے خدا کے اقلام میں لکھا ہے کہ روشنی اپنے تک نہیں ہونی چاہیے مطی پانچ باپ سول آئے تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے نیر کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو اسمان پر ہے تمجید کرے برگسہ کل پسو پیغام پیش کر رہے تھے انہوں نے بہت ساری باتیں کی یاد رکھیں آپ اور میں دنیا کے نور ہیں سنر پاس انہوں خدر بھی دنیا کا نور ہے خدا کا ممتوس شوکر فضل بھی یسو کا دنیا کا نور ہے اور یاد رکھیں ہم نے اپنی اپنی طاقت سے اس نور کو دنیا میں چمکانا ہے اپنی اپنی طاقت سے ہم نے آدمیوں پر اپنے نور کو چمکانا ہے اور خدا کے خادم نے میں سوچ رہا تھا اپنی بیوی کو بتا رہا تھا تین دن پاس شوکر صاحب جنہ بندہ رہا ہوں ایسی سندھا ہوئے یا دھپیر جا کے اُدھے واس سے میں کہ چلو چھاتے پہ گئے منجیاں پاس پہ گئے پکیاں پہ گئے تیرسی دیس کچھ کار رہنگے کتنی مجھر ہے ان لوگوں کے لیے خدا کے برگزیدوں کے لیے جنہوں نے کبھی اس قدر اس قدر شدت کی گرمی میں کام کیا مگر وہ پیچھے نہیں ہٹھے انہوں نے دنیا کے نور بڑھ کر اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے چمکایا تاکہ لوگ کیا کریں خدا کی تمجیز گرمی کے اندر میں ٹی وی پہ دیکھ ہے کمبو لگے ہوئے راش ہے دھوپ ہے پنتانیس گردے شہنٹی گرمی ہے آج بھی کل بھی اور بلکان تو گرمی کا باپ ہے گرمی کا یاد رکھیں خدا کے بندے نے لکھ اور روپے لگائے اور اپنی اپنا نور دنیا کا چمکے اور لوگ کس کی تعریف کریں لوگ کس کی تبجیر کریں آسمانی باپ کی جو آسمان پارے یہ ہے خدا کے ساتھ ساتھ چلنا اگر ہم چاہتے ہیں آسمان پر اٹھا دیے جائیں تو ہمیں اس کے ساتھ چلنا ہوگا خدا کے قرآ میں لکھا ہے مدی پانچ بھتالیس جو کوئی تُس سے مانگ اسے دے اور جو تُس مون امور اگر کوئی مسکین آپ کے پاس آ جائے اور آپ کو کہے کہ مجھے کچھ دو بائبل کہتی ہے کہ اسے مون امور اسے دے یاد رکھے امان دارو خدا کے لوگو آپ خدا کے ساتھ چل سکتے ہو پان کسی کو دے کرزدار سے مون نہیں موڑتے تو آپ ایسا کرنے سے اپنی روشنی دوسرے آدمیوں پر جمکاتے ہو پانچ باب تر تاریس آئت مدی اپنے پڑوسی سے اپنی امانت محبت رکھ اور دشمن سے ادعوت نہیں دشمن سے محبت رکھ اور سکانے والے کے لیے دعا کر چھ باب اس کی چودہ آئے آدمیوں کے قصور مات کرو آسمان پر مال جمع کرو دنگ مرواز سے داخل ہو اور سکڑے رستے پر چلنا سیکھو یہ ہے خدا کے ساتھ ساتھ چلنا یہ ہیں وہ باتیں جو آپ کو بتائیں گی کہ آپ خدا کے ساتھ ساتھ چل رہے ہو جب آپ مسیح کی پیار بھی کرو جب آپ اس کے پیٹھے چلو گے آپ اپنے پڑوسی سے اپنی مانت محبت رکھو گے آپ دشمن سے عدوث نہیں اس سے پیار کرو گے آپ دوسروں کے قصوروں کو محب کرو گے آپ رحم کرو گے تو بائبل کہتی ہے کہ آپ مسیح کے ساتھ اٹھائے جاؤگے جس طرح مسیح اٹھائے گیا اس کے لوگ اٹھائے گئے آپ بھی زندہ اٹھائے چاہو گے اور تنگ دروازے سے داخل ہو اور شکرہ رستہ جو ہے اس پر چلو اور شکرہ رستہ کون ہے یسو نے کہا یہ ہونہ چھوڑہ 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 میں آپ کی چھٹی آئی راہ ہم آدمیوں پر چمکانی ہے تاکہ لوگ آپ کے اسمانی باپ کی تمجید کر سکے اس لیے میرے عزیز بہن اور بھائیوں آئیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ مسیح اسمان پر اٹھایا گیا حنوق اٹھایا گیا ایلیا اٹھایا گیا اور بائبل کہتی ہے کہ مکد شین بھی اٹھائے جائیں وہ ہوا میں آسمان پر مسیح کے ساتھ رہے تو آپ کو مسیح کے ساتھ ساتھ چلنا ہوگا یا آپ رکھیں اگر آپ مسیح کے ساتھ چل رہے آپ دکھو مسیح کو پریشانی ہو بیمانی و کمزوری ہو میں یسو مسیح کے ساتھ ایک شخص کی بڑی محبت تھی اور وہ شمندر کی ریت پر ہر روز یسو کے ساتھ ساتھ چلتا تھا ایک دن ایسا ہوا کہ وہ کافی کمزور تھا کسی وجہ سے اور وہ جب چل رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ دو پاؤں ہی نظر آ رہے پیچھے چلتے ہوئے اسے دو پاؤں نظر آئے اس نے خود اور یسو سے کہنے لگا آئے خلاون یسو تو تو ہر روز میرے ساتھ چلتا تھا آج تو مجھ سے چلا کیوں ہو گیا آج میرے اکیلے کی پاؤں تھے تو یسو نے اسے کیا جواب دیا یسو نے کہا تو یہ سمجھتا ہے کہ میں کمزور ہوں آج میری طبیعت ٹھیک نہیں میں کمزور ہوں میرے بیٹے میں نے تجھے چلنے نہیں دیا میں نے تجھے اپنی گود میں اٹھایا اور یہ پاؤں دیت نہیں یہ پاؤں میرے ہیں یہ پاؤں میرے ہیں اور میں تجھے گود میں اٹھائے ہوئے چل رہا تھا اگر آپ دکھ مصیبت پریشانی آپ ایمان دار ہیں اور بلکہ اس نے آپ کو اٹھایا ہوا ہے آپ کو لگی یہ رہا ہے کہ اس نے آپ کو چھوڑا ہے وہ آپ سے جدا ہے مگر نہ اس نے آپ کو چھوڑا ہے نہ آپ سے جدا ہے اس نے آپ کو اٹھا لیا ہے آپ کو وہ قدم نظر آئے اور وہ قدم مسیح کے ہیں میرے عزیز بہن اور بھائیو اگر آپ اٹھایا جانا چاہتے ہیں تو آپ مسیح کے ساتھ چلنا ہوگا کیا آپ مسیح کے ساتھ چلنے والے ہیں کیا آپ مسیح کے ساتھ چلتے ہیں اگر آپ مسیح کے ساتھ نہیں چلتے تو میں خدا کا خاتم ہوتے ہوئے آج آپ کو دعوت دیتا ہوں آئیں بنیور ہوتے ہوئے اماندار ہوتے ہوئے راست واد ہوتے خدا کے بیٹے بیٹیاں ہوتے ہوئے ہم یسو کے ساتھ چلے اور دنیا کا نور ہوتے اپنی روشنی آدمیوں پر چمکائے انہیں لوگوں پر جو بر بر کرتے رہتے ہیں انہیں اور دن بھولنے کا موقع اور اپنی روشنی ان پر چمکائے تاکہ وہ ہمارے اچھے کاموں کو دے کر خدا کی تمجید کریں جو ہمارا عسمانی باپ ہے خدا آپ سب کو بھر کر دے زور ورپالیاں خدا کے خادر کے زندگی بخش دلان کے ہمارے پاس آج مہاری پیر میں دیست رہے ہیں دور ٹو دور کے بھائی آف کا گل ہیں پاس سیونس فرانسس صاحب ہیں رائشت صاحب ہیں اور بہنے ہیں آم کو اٹر رائی چرچ میں آج مہاری پیر میں خوش شامدی اور ویلکم کرتے آئے میرے عزیزو اپنی آگوں قبط کیجئے گا بھائی آف تب گل آئیں گے اور کلام کی شکر گزائی کریں سبا کے خدا آپ کی حضوری میں بات خلیلوی خلیلوی قدوس قدوس مہربان جلال زفر خدا آسمان اور زمین کے خالق اور مالک خدا اے قادر تیری شکر گزائی کرتا کیونکہ تُو ہی شکر گزائی کے لائق ہے تُو جو بڑے بڑے کام کرنے کی طاقت اور قدرت رکھتا ہے تُو جو انسان سے بے انتہا محبت رکھتا ہے تیری محبت جو ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ تُو ہم سے کبھی بھی ہمیں تہا نہیں چھوڑتا تیری محبت ایسی ہے کہ تُو نے ہمارے لئے اپنے بیٹے کو زمین پر کھچا اور اس نے بھی ہم سے ایسی محبت کی کہ اپنی جان دینے تک ہمارے ساتھ بخدر رہا اور دین بھی طرح نہیں چھوڑ اور کہ میں تمہارے ایک حددگار دیے چاہتا یہ محبت ہے اس کی ہمارے لئے اور ہم بھی اس کے ساتھ ایسی ہی محبت رکھیں اور اس کے بیٹے بیٹیاں بن کے اس کے حکم امر کریں کیونکہ آج جو اس کے خادم نے زندی بخش گلام کو ہم سب کے سام میں رکھا ہے اس گلام پر اگر ہم تیرا کلام جو کبھی بھی بے تاثیر نہیں لوڑتا تیرا کلام جو ہماری قدموں کے لئے چراغ ہماری رحم کے لئے روشنی ہے میرا ایمان ہے کہ آج وہ تیرا کلام جتنے زندگیوں میں سنا ہے وہ زندگیاں ضرور برکت پا چکی ہیں کیونکہ تیرا کلام زندگی دیتا ہے اور تیرے کلام مقدس میں لکھا ہے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننہ مسیح کے کلام سے اور میرا ایمان ہے کہ آج کے کلام کی وسیلہ سے سب نے برکت پر برکت پائی ہے اور زندگی کے مالک میں تیرے بندہ تیرے خادم کیلئے برکت چاہتا ہوں جس نے تیرے کلام کو تیرے برکت پہنچ آیا ہے اسی طرح منسٹری کے برکت چاہتا ہوں تیرے بندہ تیرے منصوب تیرے چنے ہوئے مسئلے خدا کے خادم پاسٹر آئمار فضل صاحب شوقت فضل صاحب تمام ٹیم کے برکت چاہتا ہوں کیونکہ دل سے تیرے ساتھ چلتے ہیں ایک دوست پاک خدا میرا ایمان ہے کہ آج کے کلام تیرے سے ہم سب ہونے برکت اور برکت پائی ہے مسی یسو ناصری کے نام سے سب کچھ مانتے اور پا لیتی ہیں آمین 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 موسیقی 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 اللہ علیہ وسلم 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 آپ یہ ایک پر کھڑے رہیے گا سب خاتم بھی آگیا جائیں اور جب وہ آپ فیس بک کے ذریعے سے دیکھ رہے ہیں میں آپ سب کو بھی cents اور خوششاندی کہتا ہوں میرے بیک پنترا میں سے ہمارے ساتھ ہیں آپ بھی ساتھ person خوششاندی کہتا ہوں میں شنل ہنی جانز آپ بھی ساتھ ہیں آپ کو een dan habt مخششاندی کہتا گی بہن توشی نصیب آپ اٹلی سے مارے ساتھ ہیں آپ کو ویلکم اور خوش شامدید کہتا ہوں خدا ہمدہ آپ کو بہت زیادہ برکے دیں اسی طرح کمل سلیم آپ بھی خدا کی خادم ہے آپ ملیشیا سے مارے ساتھ ہیں آپ کو ویلکم اور خوش شامدید کہتا ہوں خدا ہمدہ آپ کو بہت زیادہ برکے دیں بہن سلویا آپ تھائیلر سے آپ کو بھی ویلکم خوش شامدید کہتا ہوں بہن غزر آپ بھی تھائیلر سے آپ کو بھی ویلکم خوش شامدید کہتا ہوں میرے بھین سین لال فیملی آپ بھی پھائیلٹ سے ہیں آپ کو بھی ویلکم خوش شاندی کہتے ہیں میرے بھین کرم بورڑ آپ چرونی سے ہمارے ساتھ ہیں آپ کو ویلکم خوش شاندی کہتے ہیں خدا اللہ آپ کو بہت زیادہ برکتے ہیں بھین سرین آپ بھی امریکہ سے ہیں آپ کو ویلکم خوش شاندی کہتا ہوں اور جتنے پاکستان سے ہیں جتنے بھی بھین بھائیسوں کا دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کے ذریعے فیس بک کے ذریعہ سے آپ کو بھی ویلکم اور خوش شاندی کہتا ہوں مامو انائی صاحب آپ جہانیہ منڈی سے ہیں آپ کو ویلکم خوش شاندی کہتے ہیں ڈاکٹر ارفال صاحب آپ ملتان سے ہمارے ساتھ ہیں آپ کو بھی ویلکم خوش شاندی کہتے ہیں خدا اللہ آپ سب کو بہت برکتے ہیں اور جو کچھ بھی آپ نے لکھے ہیں فیس بک کے ذریعہ سے یوٹیوب کے ذریعہ سے اپنی اپنی رویس کو آپ کے لیے بھی دعا کریں گے اور ضرور خدا کا پاک رو آپ کی زندگی کے اندر کام کرے گا آئیے میرے سیزو وقت ہے کہ ہم سارے خاتم مل کر پوری کلیسیاں کے لیے دعا کریں والی اچھاں کیا آپ فیل کرتے ہیں کہ آپ کے بدل کے اندر بیماری ہے تو آئیے میرے سیزو ایمان کے ساتھ اپنے دہلے ہاتھ کو اپنی بیماری کی جگہ پر رکھ لیجئے اگر آپ کی خائش آپ کے دل کی مراد ہیں تو آئیے میرے سیزو اپنے دہلے ہاتھ دو اپنے دل کیوں پر رکھ لیجئے ہم سارے خاتم خاتمیں مل کر دعا کریں گے پہاول پور سے جتنی ساری ٹیم آئی ہے سارے خاتموں کے لیے بھینوں کے لیے بھائیوں کے لیے جو کے آئی سے ٹیوی کے ساتھ مل کر پہاول پور کے اندر کام کرتے ہیں ان کے لیے بھی بھرکہ جائیں گے تاکہ خداون بھرے بھائی آفتاد کی ٹیم کو اور سلام بلیس کریں بھرکہ دیں تاکہ بہاول پور کے اندر اور سلام یہ خدا لوگوں کے لیے بھاپ بھرکہ دہرے آئیے دعا کریں خود پاہ خدا بیٹے خود پاہ خدا میرا دل تری شکر گھسانی سے پھرا ہوئے خدا آنچھ سب کے لیے آنچھ روشنی کے لیے خدا اس سارے وقت کے لیے خدا جو تنہیں ہم سب کے لیے انعائے کیا خدا انہیں ہم سب کو زندوں کی ضمین پر رکھا خدا اور موقعہ دیا تاکہ ہم تیرے گھر کے اندر آ کر تجھے وہ بھارے کہہ سکے تیری تعریف کر سکے کیونکہ تو ہی حمد تعریف رسش اور ستائش کے لائک ہے پاہ خدا آنچھ کی ساری ہم تو ستائش کے لیے تیرا شکریہ دھا کرتے آسے عمران بل کے ساتھ کے لیے پاس و مجید پائے کر تمام خاتموں کے لیے تمام میوسیشن کے لیے ہم تری برکت چاہتے ہیں جنہیں نے پرشکی باپ دا پاسی منابتہ ساتھ کے لیے جنہیں میٹر کو لیٹ کیا ہم تیرا شکریہ دار کرتے ہیں پاس طمید خان صاحب کے لیے جن کے وسیلہ سے تری بیٹے بیٹھوں نے ہم سب نے برکت پائی ہم تری خاتم کے لیے بھی تری شکر گزاری کرتے ہیں اور اس وقت دیم دیکھو بلد اپنے تمام ان بھائیوں کو بہنوں کو بیٹوں کو بیٹنوں کو خدا جو بڑی آج بھی ان کا ساری ورودری کے سار تری گھر کے اندرائے پاہ خدا تری حصوری میں چکے خدا تو ہم ان کو برکت کی دعا دیتے ہیں اس وقت جہاں جہاں پاری نوڑے خدا اپنے بہنے ہاتھ کو اپنی بیماری کی جگہ ترکے ہیں تو اب سارے خاتم اگر خاتم ہے مل کر خدا تری بلہسن چاہتے ہیں تری مسہ کو چاہتے ہیں ترا پاکرو خدا ان کی زدگیوں کے اندر اجلالی کام کرے اور یہ تری نام میں بتا پائیں اگر ججنوں نے اپنے دہنے ہاتھ کو اپنے دل کے اوپر رکھا پاہ خدا ہم خاتم نہیں جانتے ان کی کیا کیا دل کے مور آتے ہیں ارادے ہیں سوچے ہیں کیا رات ہے منصوبے ہیں پاہ خدا لیکن ترا پاکرو جانتے ہیں یہ سمسی ناصری کے نام سے وہ آج ہی ان کے لئے اپنے سمان کو کھوڑا اپنے جنال کو شاہر کر لیکن ان کے بدوں کی سب اس سے دے پھلا ہر لڑکی بیماری کمسوری بھیگنہ سے پھلا مکمل طور پر جات گئے ہیں اور یہ طرح جنال دیکھیں اس طرح آج انسانی بریئنکیس کے لئے ہم دری بھرٹے چاہتے ہیں اگرچہ جو کچھ بھی ان ساری اپلیکیشنز کے اندر لکھا گیا پاہ خدا تو ہم در یہ مسہ کھوڑ جانتے ہیں بندیرے لوگ کھوڑا کرونا وائرس کے اندر مکلہ ہیں اگرچہ ہوسٹ رس کے اندر ایڈیٹ ہے پاہ خدا مکلی بیماریوں کے اندر ہیں گھروں کے اندر کرائسز ہے روپے پیسی کے زورتے ہیں بیروس کاری ہے چوب نہیں ہے کاروبار کے اندر مسئلے مسائے ہیں مسائے نے لائے جگہ رہے ہیں پاہ خدا اولان نہیں ہے بچے نشہ کرتے ہیں شاکیوں میں رکاوٹے ہیں ہم دری خاص مسہ کو چاہتے ہیں ان ساری اپلیکیشنز کے اندر جو کچھ بھی لکھا گیا پاہ خدا ہم دری مسہ کو چاہتے ہیں اور جتنے فیس بک کے ذریعہ سے دیکھ رہے ہیں اپنے تمام پھائیوں کے لیے پیلوں کے لیے جو یوٹیوب کے ذریعہ سے دیکھ رہے ہیں اگرچہ پاکستان سے ہیں پہلوں نے ملکوں سے ہے پاہ خدا اور اپنی اپنی رکویس کو لکھ کر خدا تری حلصوری میں پیش لیا تو ہم دری برکت چاہتے ہیں تری مسہ کو چاہتے ہیں ترا پاک روح خدا ان کی زندگیوں کے اندر کام کرے خدا کیونکہ بڑی دور سے خدا ارے بیٹے بیٹیاں اپنی اپنی رکویس کو تری حلصوری میں پیش کر رہے ہیں پاہ خدا تو ہم سارے خادم پوری کلیسیاں مل کر فیس بک پر دیکھنے والے یوٹیوب پر دیکھنے والے نماؤں پہلوں کے لیے اب پر یہ مسہ کو چاہتے ہیں میرا پاکرو چلانی کام کرے اسی طرح میرے بھائی آفتاک کے لیے پاسی یونس کے لیے میرے بیسر پراز کے لیے اپنی بینوں کو بھائنوں کو جن کو تو بہاول پور سے خدا اسلامتی کے ساتھ لے کر آیا پاہ خدا اس سارے ٹین کے لیے خدا جو آئیس ان ٹیوی کے ساتھ مل کر خدمت کرتے ہیں اب ان کو برکت کی دعا دیتے ہیں ان کے سفر کو تنہیں مبارک دھنایا آپ میرا شکریہ دا کرتے ہیں یہ قرآن جب آپ اچھے ہونا آج پروگرام کریں قرآن دھدرا پاکرو مدد اور حنوائی کریں اپنے زمین پاس آلو وزر ساتھ کے لیے ان کی مسس کے لیے بچوں کے لیے اپنے آپ کے لیے اپنی مسس کو بچوں کو فیملی کو برک لیتا ہوں اپنی ٹیم کے ان سارے خادموں کے لیے جو رات دن یہاں پر کام کرتے ہیں لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں برکت دیتے ہیں منہ بھائی کے لیے جو سورٹ اپریڈ کرتے ہیں بیٹھے شپاہل کے لیے چوکٹیو بناتا ہے اور پوری دنیا کے لوگ برکت پاتے ہیں آپ بری شکر گزاری کرتے ہیں اپنے ملک پاکستان کے لیے پاکستان کی دورمنٹ کے لیے پاکستان کی داروں کے لیے آپ بری برکت جاتے ہیں اور خاص اور پاکدہ ملک پاکستان کی تمام کلیسیوں کے لیے تمام ڈینامی لیشنز کے لیے جتنے بھی بشپ سیفان ہیں جتنے بھی فادر سیفان ہیں پاسٹر سیفان ہیں ایڈررز ہیں ڈیکنز ہیں وہ وشن ہیں اب انسلس سے پاکدہ ہم پری برکت چاہتے ہیں ایڈنالائیم کے ساری ٹیم کے لیے آئیزی ٹیڈی کے ساری ٹیم کے لیے ہم پری برکت چاہتے ہیں انتظامیہ کے لیے سیکرنٹی کے لیے شخص کے لیے تمام پروفزہ محول کے لیے ہم میرا شکریہ دا کرتے ہیں اور آنچ کی ساری عبادت کے لیے ہمارا دل تری شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے ایسو کے نام میں آمیل آئے دو مہات کو اٹھائیں مل کر بولیں گے اے ہمارے باب تُو جو آسمان پر ہے تیرا نام باب مانا جائے تیری بادشاہ ہی لائے تیری مسیحہ سے آسمان پر بولی ہوتی ہے سریف بھائی ہو ہمارے بودشی روح شاہ چاہیے جس در اپنے کارزر موافر کے لیے سمال کر ہمارے زیادر شاہرہ بھر کے بھائی سے اچھا تیری بادشاہ ہی لائے ہمیشہ دینا ہو آمیل اب ہماری منابیس روحی سرسی کا فضل ملہب آپ کی محبت باقروبی رفاقتور شراہ کر اب سے اکرام اسشاء تک ہم سب کے ساتھ دنیا کے تمام مقاسین کے ساتھ بلخصوص حاضر جمال کے تمام خاندانوں کے ساتھ اور جترے ویسٹوں کے ذریعہ سے یوٹیوب کے ذریعہ سے دیکھ رہے ہیں اور صدق اکرانوں کے ساتھ خاندانوں کے ساتھ آپ سے لے کر آپ پوٹ اپاہ تکر ہوتی رہے ہیں آمین باہ اور بیٹھے رنگوز کے نام میں آمین مسیح میں ہم سب کو سلام و سلامتی کے ساتھ جائے اپنا خیال دکیر کا اجازت دیجئے آپ پھر ملیں گے ویڈا پاکستان پاکستان سلام